آئیں گے آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ حکم کریں اور ہم ٹال جائیں ایسا سوچو بھی نہ ہاں ہاں نہیں حسینہ میں یہ چاہ رہی تھی کہ تم اسحاق میاں سے بھی پوچھ لو ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی ضروری کام ہو دفتر میں آج اور نہ آسکے وہ ارے ان سے کیا پوچھنا چھوڑے ان کی مصروفیت کو ان کو بھی میں پکڑ کے لے کر آوں گی وہ بھی ضرور آئیں گے جی چلو بھئی آنا تو میں نے خود تھا تمہارے پاس اگر کیا کروں طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے میری بس اسی لئے میں نے تم لوگوں کو تکلیف دیئے نا جی نا تکلیف کی کیا بات ہے ہم تو شوق سے آئیں گے خوش رہو شادو آباد رہو شکریہ شکریہ تو پھر ملتے ہیں اللہ حافظ ہیں خدا حافظ جی دادی بلایا آپ نے مجھے ہاں جمالدین آج بڑے ہی خاص مہمان آ رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ احتمام ان کے شایانے شان ہو بلکل آپ بلکل بے فکارے ہیں ٹھیک جاؤ ایک تو پتہ نہیں یہ امان اللہ کیا کر رہا ہے کل سے اب تک اس نے مجھے فون ہی نہیں کیا کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ عرسم کر کیا رہا ہے وہاں پر اے جی اسلام علیکم دادی جانگی کہاں مر گئے تھے تم کل سے تم نے مجھے اب تک فون بھی نہیں کیا میں نے تم کو اس لئے کیا تھا عرسم کے ساتھ کہ تم مجھے پلپل کی خبر دو اے جی میں تو جی موکے کی تلاش میں ہی تھا اے اونچا بولو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا کہہ رہے ہو لیکن دادی جانگر میں نے اونچا بولا تو عرسم صاحب کو آواز آجائے گی ان نے آپ سے بات کرنے کے لئے منع کیا ہوا ہے اے پھول رہا ہے وہ تم اس کے نہیں میرے فرما بردار ملازم ہو ہے کہاں وہ اے وہ تجھی اندر ہے اے اے احمق میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ تم لوگ کہاں پر ہو اے وہ جی فارما ہو جائے ہوئے ہی فارما ہو جائے ہوئے اچھا ٹھیک ہے تو اب تم نے اپنے آنکھیں اور کان کھلے رکھ رہے ہیں آیا سمجھ میں جو جو بھی عرسم سے ملنے کے لئے آئے اور جس جس سے بھی عرسم فون پر بات کرے تم نے ہر چیز کی خبر رکھنی اور مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے جیتا پہ جائے بے وکوف یہ کیا ہوگا مالا